اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہیں ایک سوٹھائیس لاہور میں آن چودری کی کامیابی کے خلاف سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سمات جاری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق کا ڈی جی لاو الیکشن کمیشن سے مقالمہ ہوا چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیئے ہیں کہ ارشت صاحب مجھے یقین ہے کہ کمیشن نے نوٹفیکیشن جاری کرنے سے پہلے آپ سے مشورہ نہیں کیا ہوگا وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیئے کہ الیکشن کمیشن کی معصومیت دیکھیں کہ پہلے نوٹفیکیشن جاری کیا اور پھر خود ہی اسے موطل کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہیں ایک سوٹھائیس لاہور میں آن چودری کی کامیابی کے خلاف سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سمات جاری ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں ساکیب بشیر سے جی ساکیب بتائیے گا کیا ریمارکس سامنے آ رہے ہیں جی آج جو آن چودری کی جو جیت کے جو نشست ہے جیتی ہے جو انہوں نے نوٹفیکیشن جاری کرنے کے خلاف سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سمات تھی چیف جسد آمد حروب نے یہ سمات کی ہے بی جی لاپیش ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ان کی تیاری نہیں ہے اس وقت تو عدالت نے ان کو ٹائم دیا ہے الیکشن کمیشن کو دو بجے تک اب وہ تیاری کر کے بتائیں اب اس کی سمات جو ہے وہ مزید دو بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے دو بجے دوبارہ کیس کی سبات ہوگی اور لیکشن کمیشن کے حکام جو ہے سوال سے تفصیلات عدالت کے سامنے رہیں گے